اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مجھے میں ہوں گے دوستو انڈیا پاکستان سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ یوئی میں دوبئی میں نوکری کرنے آتے ہیں اور یہاں پر لوگ ہزار پندرہ سو دھرم پر نوکری کرتے ہیں افسوس کی بات یہ ہوتی ہے دوستو کہ دس پندرہ سال گزر جانے کے بعد بھی لوگ ہزار پندرہ سو دھرم پر ہی رہتے ہیں دوستو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برج خلیفہ کی اچھائیوں سے بھی اونچے نکل جاتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے ہی شخص کی سٹوری شیئر کروں گا جس کا تعلق انڈیا سے ہے اور اپنے بچپن میں انہوں نے بہت ہی گربت کی زندگی گزاری لیکن آج وہ بلینرز ہیں تو دوستو میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بہت آسانی مل سکیں دوستو اس ویڈیو میں ہم ریزوان ساجن کی بات کریں گے جو سی ایو اور فاؤنڈر ہیں ڈینیو گروپ کے دوستو ریزوان ساجن ایک انڈین بزنس مین ہے ان کا بچپن انڈیا میں ممبئی شہر میں گزرا اور ریزوان ساجن کی فیملی میں ان کے ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن اور بھائی تھے ریزوان ساجن اپنی چھوٹی بہن اور چھوٹے بھائی کے ساتھ جس اسکول جایا کرتے تھے وہ ان کے گھر سے کچھ کلومیٹرز دور تھا دوستو ریزوان ساجن کے والد کی سیلری صرف سات ہزار روپے تھی جس میں سے ان کے والد انہیں مہانہ پنرہ روپے دیا کرتے تھے اسکول آنے اور جانے کی کنونس وغیرہ کے لیے لیکن ریزوان ساجن پیدل اسکول جاتے اور آتے تھے اور ان پیسوں سے وہ اسکول کی کینٹین میں ایک سموسا اور چائے پیا کرتے تھے دوستو ریزوان ساجن صرف سولہ سال کے تھے جب ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے اور پیچھے ماں چھوٹی بہن اور چھوٹے بھائی کی ذمہ داری ریزوان ساجن پر آ گئی اور اپنے گھر کے اخراجات کو دیکھتے ہوئے ریزوان ساجن نے ممبئی کے روڈز پر بک سیل کی اور گھر گھر دوڑ ڈیلیور کرنے کا کام بھی کیا اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ جب دیوالی آتی تھی تو فائر کریکرز بھی سیل کرتے تھے دوستو ایک بار ریزوان ساجن ممبئی کے کسی روڈز پر فائر کریکرز سیل کر رہے تھے کہ پولیس نے ان کے سارے فائر کریکرز چھین لیے کیونکہ یہ ایک illegal کام تھا اور دوستو اسی دن جب ریزوان ساجن ملک ڈیلیوری کرنے جا رہے تھے تو ملک بھی گر گیا ریزوان ساجن نے بچے کچھ دودھ میں پانی ملا کر ڈیلیوری کی جس سے لوگوں نے ان کی کمپلین کی اور ریزوان ساجن کو ملک ڈیلیوری سے بھی ہٹا دیا گیا دوستو یہ دن ریزوان ساجن کے لیے بہت ہی تکلیف دے دن تھا دوستو پھر کچھ عرصے میں کشمت نے ریزوان ساجن کا ساتھ دیا اور ان کے انکل نے ایک جوب کے لیے کوئیت بلا لیا اور اس وقت ریزوان ساجن 18 سال کے تھے ریزوان ساجن کا خود کا کہنا ہے کہ کوئیت میں ان کے انکل نے انہیں سکھایا کہ دو اور دو پانچ کیسے ہوتے ہیں کوئیت میں ریزوان ساجن نے ایک عام لیبر کی طرح لائیو گزاری ان کے روم میں ٹوٹل تیرہ لوگ تھے اور ریزوان ساجن کو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر سونا پڑتا تھا جس کمپنی میں جوب پر لگے تھے وہاں اپنی محنت سے ہر سال پروموشن حاصل کرتے تھے آٹھ سال کوئیت میں انہوں نے جوب کی ایک سو پچاس کوئیتی دینار پر مند سیلیوی سے ایک ہزار پانچ سو کوئیتی دینار سیلیوی ہو چکی تھی دوستو اسی دوران انہوں نے شادی کی اور اپنی بہن کی بھی شادی کروائی سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا لیکن پھر اچانک بہت برا ہوا ایسا برا جسے کہا جاتا ہے کہ برا اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے انیس سو نوے سردام حسین کوئیتی جنگ چھڑ گئی اور پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور ریزوان ساجن پھر انڈیا آ جاتے ہیں اتنی محنت کرنے کے بعد ایسے ایک دم اتنا پیچھے آ جانے کے باوجود ریزوان ساجن نے ہار نہیں مانی انہوں نے اپنی زندگی کا وہ فیصلہ کیا جس فیصلے کی وجہ سے وہ آج اس مقام پر ہیں جی ہاں انہوں نے یونائٹیڈ عرب دبائی جانے کا فیصلہ کیا دوستو یو اے میں پھر سب کچھ اسٹارٹ سے شروع ہوا ایک ہزار پانچ سو دھرم پر بروکر بروکریج بزنس جو ڈیل کرتے تھے بلڈنگ مٹیریلز کو وہاں جوب کی اس دوران ریزوان ساجن سوچ چکے تھے کہ اصل پیسہ ٹریڈنگ کے بزنس میں ہے اور اپنی خود کی کمپنی کی سوچ ان کے مائنڈ میں آنے لگی اور پھر کمپنی کی ایک ڈیل کرتے ہوئے ایک ایسی چیز ہوئی جس سے ریزوان ساجن کی کمپنی ڈینیوب وجود میں آئی ریزوان ساجن کی ایک ڈیل جو تھی ایم ڈی ایف بورٹس کی سپلائر سے لے کر بائر کو دینی تھی پورٹ پر بائر نے ریزوان ساجن کو بلایا اور انہیں برے برے الفاظ سنائے کیونکہ ایم ڈی ایف بورٹس پر کافی مٹی لگی ہوئی تھی بائر نے وہ ایم ڈی ایف بورٹس خریدنے سے منع کر دیا تو ریزوان ساجن نے ان ایم ڈی ایف بورٹس کو خود خرید دیا اور انہیں صاف کر کے 20% مارجن رکھ کر سیل کر دیا اور اس چیز نے ریزوان ساجن کی ٹریڈنگ بزنس کی سوچ کو اور مضبوط کر دیا اور انہوں نے اپنی بلڈنگ مٹیریلز ٹریڈنگ کمپنی کھولی جس کا نام ڈینیوب تھا ریزوان ساجن کی پہلی ایمپلوئی اس کمپنی میں ان کی وائف تھی اور پھر ریزوان ساجن نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آج 2020 میں ڈینیوب گروپ کو یوئی میں رہنے والا ہر شخص جانتا ہے ڈینیوب گروپ دنیا بھر میں 50 سے زیادہ لوکیشنز پر قائم ہے اور سلانہ ٹرن آور اس کا تقریباً 1.5 بلینز ڈولر سے بھی زیادہ ہے اور 3300 سے بھی زیادہ لوگ ڈینیوب گروپ میں نوکری کرتے ہیں دوستو ریزوان ساجن کی اس اسٹوری سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نیور گیو اپ کیونکہ جب کوئیت میں انہوں نے اتنی ترقی حاصل کی اور ایک مقام پر پہنچے اور ایک سب ایک دم جو ساری چیزیں ختم ہو گئیں تو پھر واپس وہ انڈیا آگئے لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا انہوں نے دوبئی جانے کا فیصلہ کیا پھر دوبئی میں جوب کی اور وہاں پر پھر اپنی کمپنی لگائی تو ہمیں بھی نیور گیو اپ والی جو سوچ ہے وہ رکھنی چاہیے کیونکہ کچھ بڑا کرنا ہے تو بڑی سوچ رکھنی ہوگی دوستو ریزوان ساجن جو بچپن میں ہی ان پر اتنی ذمہ داریاں آگئی تھیں اتنی ذمہ داریوں کے باوجود انہوں نے اتنی سکسس حاصل کی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ ذمہ داریوں میں انسان ویسے ہی گھر جاتا ہے ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتے لیکن انہیں بچپن میں اتنی ذمہ داریاں آگئی تھیں لیکن وہ پھر بھی اتنی ترقی حاصل کر گئے تو دوستو میں یو اے ای میں جو ترقی آفتہ لوگ ہیں ان کی سٹوری کی ویڈیوز آپ لوگوں کی خدمت میں لاتا رہوں گا اس کے لئے آپ میرا چینل کلیور وسیم سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بہ آسانی مل سکیں دوستو بہت جل نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ